پاکستان 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 السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یقین و خیرے ہوسرے ہوں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا وہ لائک بھی کر لیں سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو مسلسل ملتے رہیں اچھا جی جو تھیم اس کا بنتا ہے وہ یہ ہے دو غبزیں وہ سمبلائز کرتی ہیں دو چائسز کو اور جو بندے کو زندگی میں بنانی پڑتی ہیں بڑا ضروری ہے زندگی میں ایک صحیح راستے کا انتخاب کرنا کیونکہ ہم کبھی بھی واپس اس راستے پر نہیں جا سکتے جس سے ہم آئے ہیں یا اس راستے پر نہیں چل سکتے جس پر بہت سارے لوگ جو چلے ہیں یا جب آمن نے ایک دفعہ ایک راستے کا انتخاب کر لی تو پھر واپس موڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ جی اس کا تھیم بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں جی اس کی درہا ورڈ ورڈ ٹرسلیشن کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی ایکسپینیشن پیرا پریزز کر لیں گے The road not taken ہے جی وہ راستہ جس پر چلا نہیں گیا ٹھیک ہے رابرڈ پراس نے لکھی ہے The two roads divide in a yellow wood زرد جنگل میں دو سڑکیں مختلف سمتوں میں جا رہی ہیں And sorry I could not travel both اور افسوس کہ میں دونوں پر صفح نہیں کر سکتا تھا And be one traveller Long I stood اور ایک تنہا مسافر کے طور پر میں وہاں پر کھڑا رہا ہے And look down one as far as I could جہاں تک دیکھ سکتا تھا میں نے دیکھا To where it bent in the undergrowth اور اس جگہ تک جہاں پر جھاڑ جنگکاڑ میں مرتا تھا Then took the other as just as fair پھر میں نے دوسرا راستہ لیا مناسب اور اچھا And having perhaps the better claim اور شاید یہ بہتر انتخاب تھا Because it was grassy and wanted beer کیونکہ یہ grass سے اٹا ہوا تھا اور استعمال سے بچا ہوا تھا Though as far that passing there اگر یہ کیس کے لئے وہاں سے گدرتے ہوئے Had worn them really about the same اس کو اتنا ہی استعمال شدہ تھا جتنا کہ وہ پہلے والا تھا And both that morning equally lay اور اس صبح دونوں برابر تھے In leaves no step had trodden black اور پتوں پر کسی نے بھی قدم رہ کر انہیں سیاہ نہیں کیا تھا Oh I kept the first part another day اور میں نے پہلے راستے کو کسی دوسرے دن کے لئے چھپا رکھا تھا اور اٹھا رکھا تھا Yet knowing how it leads on to way اور یہ جانتے ہوئے کہ راستہ کس طرح دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے I doubted if I should ever come back مجھے شک تھا کہ کیا کبھی میں واپس آؤں گا I shall be telling this with a sigh اور میں اس کو آ بھرتے ہوئے بتا رہا ہوں گا As somewhere ages and ages hence کہیں مدتوں پہلے To road diverge in a wood and I دو سڑ کے مختلف راستوں میں جاتی تھی اور میں نے I took one less travelled by اور اس کا استعمال کیا جو سفر کے لئے کام استعمال ہوتی تھی And that has made all the reference اور اس سے ہی تمام پرک پڑھ رہا تھا Okay اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں Next Next Paraphrase کی طرف آتے ہیں Now paraphrase کو دیکھ لیتے ہیں اس کا paraphrase پہلے تو theme ہے Theme دوبارہ میں explain کہا دیتا ہوں The road not taken point پیج 196 سے لے گئی آپ کی First year FBISC Federal Board English First year کی بک سے ٹھیک ہے دو جو roads ہیں یہ علامت ہیں دو اچائسز کی جو بندے کو زندگی میں اختیار کرنا ہوتی ہیں اور بڑا important بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ صحیح راستے کا انتخاب کریں because یہ کہ ہم کبھی بھی واپس نہیں جا سکتے ایک دفعہ ہم نے راستے کا انتخاب کر لیا بجائے ایک ایسی چائز ایک ایسا انتخاب کیا جائے جو جس پہ ہر پر چلتا ہے وہ لوگ جو زندگی میں جو ہے وہ کوئی difference create کرتے ہیں تو ایک ایسی چائز کا انتخاب کرتے ہیں ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں جس پر دوسرے نہیں چلے ہوتے سٹیزا نمبر 1 کا پیرافریز بنتا ہے on the road of life one the road of life نہیں بلکہ on the road of life زندگی کی سڑک پر شایر ایک ایسی لیول پر پہ پہنچ جاتا ہے یہاں اس کو نازمان یہ decide کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے کہ دو ایک جیسے appealing قسم کے پرکشش قسم کے choices ہیں اور ان میں سے better کونسی ہے اس کا انتخاب کرتا ہے اور پھر وہ consider کرتا ہے کہ ایک چائز جو ہے وہ ایک بہترین ہے ٹھیک ہے لیکن فیوچر جو اس کو prevent کرتا ہے کہ فیوچر میں وہ جا کے دیکھ نہیں سکتا کہ یہ کہاں جاتی ہے ٹھیک ہے اب پیرافریز 2 ہے سٹیزا 2 کا پیرافریز ہے شاید جو ہے وہ ایک ایسی سڑک کا انتخاب ایک ایسی راستے کا انتخاب کرتا ہے جو پہلے ہی پہلے تو نظر آتی ہے کہ درہ کم چلوئی ہے ٹھیک ہے اس پر کوم لوگ چلے ہیں چنانچہ درہ کم اس پر سفر کیا گئے یہ selection یہ suggest کرتی ہے کہ اس کی ایک بڑی عداد قسم کی جو spirit جذبہ ہے ٹھیک ہے اور وہ کروڑ کو فالو نہیں کرنے کی خواہش نہیں رکھتا اور ایک لمحے کے بعد پھر وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ دونوں سڑکیں جو ہے وہ بلکل ایک جیسی ہی جیسی پٹی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نیکس کی طرف جاتے ہیں تھرڈ سٹینڈا کے پیرافریز کی طرف دونوں روڈ جو ہے وہ ان پر پتے ہیں پتوں سے اٹھی پڑی ہیں کوئی بندہ بھی اس صبح جو ہے وہ اس نے جس کوئی کہ یہ کسی ایک سڑک پہ بھی نہیں گیا کیونکہ جو سڑک پر موجود پتے ہیں ان پر وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا شہر جو ہے وہ اپنی ڈسٹین سے پہ کمیٹڈ ہو جاتا ہے اس پہ پختہ ہو جاتا ہے پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ ایک ایسی سڑک کا انتخاب کرے گا جو پہلے اس نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک دوسری روڈ کا انتخاب کرے گا کسی اور دن ٹھیک ہے اور پھر وہ مشاہدہ کرتا ہے بہرحال کہ وہ کبھی بھی اس راستے سے دوبارہ نہیں گزرے گا اور اس طرح کبھی بھی اس کے پاس ایک موقع نہیں ہوگا کہ کسی اور راستے پہ آجائے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نیکس پہ آتے ہیں جی سٹینزا نمبر پور کی پیراپریز کی طرف ٹھیک ہے سٹینزا نمبر پور کا پیراپریز یہ بنتا ہے شہر یہ کہتا ہے کہ فیوچر میں وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوگا کہ اس نے کونسا راستہ اختیار کی ہے جبکہ ایسا کرتے ہوئے وہ یا تو مطلب آپ یہ کہہ دیں کہ سکھ کا سانس لے گا اور یا پھر دکھ کا سانس لے گا ٹھیک ہے کہ اس نے رائٹ چیس کی ہے یا رانگ چیس کی ہے ٹھیک ہے غلط راستہ اختیار کیا یا صحیح راستے کا انتخاب کیا چائے راستہ صحیح ہے یا غلط ہے چائے صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو چائز ہے اس کا زندگی پر بڑا اہم impact ہوگا ٹھیک ہے اچھے جی اب اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ آ جاتے ہیں ایک منٹ questions and answers کی طرف questions and answers کی طرف آ جاتے ہیں number one question ہے why is the poem why is the poem why is the poem titled as the road not taken why not the road taken since it was the road taken that made all the differences تو poem کا title ایسا کیوں ہے کہ وہ سڑک جو اختیار نہیں کی اور ایسا کیوں نہیں کہ وہ سڑک جو اختیار کی گئے کیونکہ اسی اختیار کی گئی سڑک سے ہی تو سارا فرق پڑا ہے جو poem ہے جس کا عنوان ہے the road not taken سڑک وہ جو اختیار نہیں کی گئی because شایر جو ہے وہ اس سڑک پر سفر اس نے کیا ہے جو جس پر بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی سفر کیا ہوا تھا ٹیبلنگ کے لئے اور جیسا کہ شایر کہتا ہے کہ میں نے ذرا کم سفر جس پر کیا گیا وہ اس سڑک کا انتخاب کیا ہے اس کی رائے میں جو وہ ٹائملی ڈسین ہے کہ زیادہ جو ہے وہ چلی سڑک کو نہ اختیار کرنا وہ بہترین چائز تھی جس نے اس کو یونیک بھی بنا دیا اور دوسری جیسے بیلکل الگ سے الگ بنا دیا نمبر ٹو ہے جو سڑک میں جو جگل میں مختلف راستے پہ جاتی ہیں شایر کہتا ہے کہ نندگی میں اس کو ایسے لمحات کے سامنا کرنا پڑا ہے جہاں وہ مجبور ہو گیا کہ ایک ایسا انتخاب کرے جہاں اس کے پاس مکمل انفرمیشن بھی نہیں ہے کہ ہر جو چائز ہے اس کی کیا دلائل ہے ٹھیک ہے یا کس چیز کی دلالت کرتی لیکن اس نے ایک ایسی چائز کی ہے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک one way ہے جو یونیک تھا اور اس پر کم سفر کیا گیا تھا اور اس نے اس کم سفر کی ہوئے راستے کا انتخاب کیا اور وہ کہتا ہے کہ اس کو میں درہا ہائیلائٹ بڑھا کرلوں درہا کم ٹریول جس پہ کم سفر کیا گیا تھا اس کا انتخاب کیا اور اسی سے سارا پرک پڑا ہے اسی سے سارا پرک پڑا ہے The poet in a sense is talking about the success he made by choosing the road less traveled اور ایک عبالے سے شاعر یہ بھی بات کر رہا ہے کہ ایسے راستے کا انتخاب یہ ہے جس پہ بہت کام سفر کیا گیا اور اسی سے ہی اس کو کامیابی ملی گیا question number 3 پہ آتا ہے at what critical moment of life each person has to make decisions the poet faces making a decision at the turning point of life and he does and this decision makes all the difference why does the poet succeed in making right decision اور کسی زندگی کے نازک موڑ پر کسی نازک لمحے پر ہر بندہ ہر بندے کو کوئی نو کوئی فیصلے کرنے ہوتے ہیں share بھی اس کو بھی سامنے ہے رسین میکنگ کا اور ایک turning point بھی اس کو سامنے ہے زندگی کا ایک turning point ہے وہاں پر اس کو رسین میکنگ کا سامنے ہے اور وہ ایسا کرتا بھی ہے اور یہ جو رسین ہے وہ تمام اسی سے تو سارے کا سارے زندگی میں فرق پڑتا ہے اور share کیوں کامیاب ہوتا ہے صحیح فیصلہ کرنے میں اس کا انصر ہی بنتا ہے making decision is vital aspect of life and every person has to make a good or bad decision اور زندگی میں فیصلہ کرنا زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اور ہر شخص کو اچھا یا برا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور بلکل ایسے ہی and the poet is also the man of this world شہر بھی اس دنیا کا بندہ ہے and he makes a decision اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے which brings changes in life جو زندگی میں تبدیلیا لاتا ہے in this poem the poet the road is used as a metaphor for our life اور اس poem کے اندر سڑک جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر ہماری زندگی میں استعارے کے طور پر استعمال کی گئی choosing between two roads means choosing between different directions of life اچھا جی دو سڑکوں کے درمیان کناؤ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی مختلف سمتوں کے درمیان کا انتخاب کرنا when making a decision جب فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر اس حقیقت کو سمجھنا بڑا ام ہے کہ کون سا راستہ اس کے زیادہ فائدہ بر اس میں دوسرے کے which is left اس کو چھوڑ دیا گیا it means that it depends on the foresight of the person who is going to have عدیسید اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھے اکل مندی کی بسیلت پر اس کی اکل پر سمجھ دوش پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے it is a matter of individuality اور یہ انفرادیت کا معاملہ ہے اندھونیکنس اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ایک انفرادیت کو ہی کہتے ہیں اس کا معاملہ ہے that make the difference جسے فرق پڑتا ہے and the poet succeeded through his wisdom and his passion and for such share اپنی اکل مندی اور پیش بھی نہیں اور آپ یہ کہتے ہیں مسیرت کی وجہ سے کامیاب ہوئے he also tells his readers not to follow the beaten track اور پھر وہ اپنے ریڈرز کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کٹا پٹا یا پٹا ہوا رستہ مات اختیار کریں جارتیو ورنی سر وہ اپنی حمد کی وجہ سے وہ اپنا فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے he prefers to make his own way in the world پھر وہ اپنا جوی اپنا راستہ خود بنانے کو ترجیح دیتا ہے دنیا میں اور پھر وہ چلے ہوئے ٹائر ہوتا ہے گاڑی کی ٹائر چلتے ہیں اور اس کے نشانات جو پڑ جاتے ہیں اس کو رٹ کہتے ہیں اسی پر دوسری گاڑیاں چلتی چلی جاتی ہیں تو رٹ کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑ چال نہیں چلنا چاہتا آپ اس کے اندر اکس ویرا آپ یہ کہہ دیں کہ امیجز ویرا استعمال کیے گئے ہیں ٹھیک ہے مدتوں کے حساب سے ٹھیک ہے کردار کی اہم قسم کی خصوصیات ہیں ان کو ویلیابل بناتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں فرق ڈالتا ہے یہ پیپلز ہونا چاہیے what in your views are these traits اور یہ qualities کیا ہو سکتی ہیں آپ کے نظریے میں وضاحت کریں the imagery ages and ages hence shows that the narrator is hopeful for future and he is fond of part of telling the stories of his adventurous life جو آکسہ امیجری ہے یہ یہ بتاتی ہے کہ جو ناریٹر ہے جو روایت دعوی ہے وہ فیوچرک کے حوالے سے بڑا پر امید ہے اور پھر وہ اپنی جو ایڈویجرس لائف ہے اس کی کہانیاں دیان کرنے کا بڑا شکین ہے اور یہ امیجری استعمال کرتے ہوئے شاعر کا مطلب یہ ہے کہ کسی دن جب وہ بولا شخص ہو جائے گا اور سڑک پہ بیٹھا ہوگا مہادی کی زندگی بارے میں کہانیاں بتا رہا ہوگا پھر وہ انہیں نصیت کرے گا کہ رائے ڈسینز کی امپورٹنس کے حوالے سے جس کے زندگی میں بڑے آپ یہ کہیں دورست نتائج ہوتے ہیں مزمبرات ہوتے ہیں اور وہ بڑا پر امید ہے کہ فیچر میں اس کے گدو نوہ میں لوگ ہوں گے یا فیملی میمبر ہوں گے اس کے گدو نوہ میں پھر وہن کو ڈسین میکنگ کی طاقت بتا رہا ہوگا کہانیاں بتانے کی کچھ مطلب آپ یہ کہہ دے قوالٹیز ہیں پیچھے دیکھنا زندگی میں پھر وانڈر ہے حیران ہونا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا اور پھر یہ ہے کہ پھر اس کو اپنی زندگی پر فخر ہوگا اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ ناریٹر روی جو ہے وہ ایک لمبی زندگی کی امید کرتا ہے ایک مطلب آپ کے نظریات میں یا نکتا ہے نظر میں جو دامیننٹ ٹھیم ہے پائم کا وہ کیا ہوسکتا ہے جو غالب قسم کا مرکزی خیال وہ کیا ہوسکتا ہے ٹھیکن؟ The theme of the poem The Road Not Taken is that we have to make choices in life. اور روڈ ناٹ ٹیکن والی نظم ہے اس کا جو theme ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کوئی نہ کوئی انتخاب کرنے ہوتے ہیں We should not follow the rut. ہمیں بھیڑ چال نہیں چلنی چاہیے and we should do and try something new in life. ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور زندگی میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کام کرنا چاہیے کہ the past wants to take one road out of two اور ہمارا ماضی کوئیٹ wants to take one road out of two which shows the difficulties in making decisions in life. شایر دو سڑکوں میں سے کسی ایک سڑک کا انتخاب کرنا چاہتا ہے جو زندگی میں آپ یہ کہہ دیں کہ جو فیصلے کرنے کے حوالے سے جو مشکلات آتی ہیں ان کو دائر کرتا ہے The point comprises uncertainty and perplexing situation of the mind of people about what they may face when standing on the verge of making choices اور ان کے پوئیم ہے یہ اس میں uncertainty ڈاؤڈ بھی پایا جاتا ہے اور پھر جو پریشانکون situation ہے لوگوں کے ذہنوں کی اس پر مشتمل ہے یہ پوئیم کہ وہ کیا فیصل کر سکتے ہیں جبکہ وہ choices جا انتخاب کرنے کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں It is because life is full of choices کیونکہ زندگی choices سے برپور ہے انتخابات سے برپور ہے and the choices we make اور وہ انتخاب جو ہم کرتے ہیں define the whole course of our lives ہماری زندگیوں کے سارے رستے کی کوئی define کرتی Similarly the narrator faces a situation during his travel بلکل اسی طرح جو رابی ہے وہ ایک ایسی situation کا سامنا کرتا ہے جو اپنے سفر کے دوران ایک situation کا سامنا کرتا ہے ایک صورتحال کا سامنا کرتا ہے اپنے سفر کے دوران He finds two roads at a point where he has to choose one اس کو دو سڑکیں نظر آتی ہیں ایک ایسے موقع پر جہاں اس کو ایک کا انتخاب کرنا ہے and must abide by his choice جو choice ہے اس کو follow کرنا ہے He thinks he may come back one day to travel on the other road پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی دن وہ واپس آ جائے گا کسی دوسری سڑک پر سفر کرنے کے لئے However he also has a feeling بہرحال اس کی ذہن میں یہ احساس بھی ہے that his choice will confront him with new adventures کہ اس کی جو choice ہے اس کی وجہ سے اس کو نئی مہمات کا سامنا کرنے پڑے گا and challenges اور نئے challenges کا سامنا کرنے پڑے گا Though there is some regret over his choice کچھ اپنی چائز پر yet he realizes yet he realizes that the things he has encountered and the places he has visited لیکن لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ چیزیں جن کا اس کو سامنا ہوا ہے اور وہ جگہیں جہاں اس نے سفر کیا ہے because of this path اس سفر کی وجہ سے have made all the difference in his life اور انھی چیزوں نے اس کی زندگی میں سب سے بڑا فرق ڈالا ہے The main and dominant theme of this poem is the impact of choices and the desires for to be unique اور یہ کہ ہماری خواہش ہوتی کہ ہم unique بھی ہوں it means that a person has to اور اس کا مطلب یہ کہ بندے کو has to make right decisions at some critical or turning points of his life کے بندے کو has to make right decisions at some critical کے بندے کو فیصلے کرنے چاہیے کسی آپ نازک یا اپنی زندگی کے کسی turning point پہ ایک خاص موڑ پہ ٹھیک ہے صحیح فیصلے کرنے چاہیے that may have good results in the life to come جن کے شاید اچھے نتائج آنے والی زندگی میں ہو سکتے ہیں question number 6 describe the imagery of the poem the road not taken is it abstract or concrete illustrate it with examples from the poem اور پویم کے اندر جو imagery پائے جاتی ہے اس کو بیان کریں the road not taken اور کیا یہ abstract ہے یا concrete ہے تو یہ ہے کہ یہ جو اکسو گیارہ پویم کے اندر پائے جاتے ہیں imagery in the poem is concrete concrete ہے جی بالکل solid ہے because the poet is talking about the two roads دو روڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو بالکل solid ہیں in this poem the poet uses imagery of sides such as two roads diverging standing on the road under growth and yellowed اور پویم کے اندر اور پویم کے اندر آپ یہ کہہ دیں کہ سائیڈ کی ندر کی جو اکسو بیان کر رہا ہے وہ استعمال کر رہا ہے جیسے دو روڈ ہیں یہ solid ہیں diverging الگ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ کھڑا بھی ہے اور پھر وہ جو 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 جھاڑ جنک آ رہا ہے under growth وہ بھی اس کو بھی دیکھ رہا ہے یہ سارے سین ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں اور پھر زرد رنگ کا جنگل ہے جیسے ہی درد رنگ کی جنگل کا نام لیتا ہے تو پھر ہمارے سامنے درد رنگ کا جنگل آ جاتا ہے imagery is used to make the readers feel things through their five senses اچھے imagery اس وجہ سے use کی جاتی ہے کہ readers چیزوں کو اپنی پانچوں ہواسوں سے محسوس کر سکیں The poet has used images of the sense of sight such as leaves اس نے yellow words and these images help readers to actually perceive things they are reading The image of the road helps readers to visualize the road providing an animation to the traveller The road image helps readers to visualize the road providing an animation to the traveller Here in the poem The road not taken The poet has used images of sense of sight such as leaves yellow words to divide roads, grassy paths, wanted wear, long I stood These images help readers to visualize things اور یہ جو images ہیں readers چیزوں کو دیکھنے میں مدد کرتے ہیں The whole imagery is concrete The forest and diverging roads are covered in yellow leaves and the less deviled grassy road paints a picture on mine The imagery is mostly visual as the narrator describing a scene The imagery is mostly visual as the narrator describing a scene The image of sight is odd as well as visual The eye of sight is odd as well as visual The imagery of sighting is odd as well as visual and the image of sight is odd as well as visual اور دیکھنے سے وزیوال سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے اور ایک اور قویشن بنتا ہے آپ کو ایش ہے پویم کیسی لگی The Road Not Taken اور اس کی تاریف کریں جو بھی بنتی ہے This poem is about life from the perspective of a young narrator who decides to seize the day and as an individual chooses the road less travelled by The expression of doubt runs in the poem from the first line until the last اور یہ جو نظم ہے یہ زندگی کے بارے میں آپ یہ کہہ دیں کہ ایک نوجوان روایت کرنے والے کے تناظر سے اس کے نکتہ نظر سے وہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ وقت کی قدر کرے گا seize the day کا مطلب وقت کی قدر کرے گا اور یہ کہ بطور ایک فرد کے ایک ایسی سڑک کا انتخاب کرتا ہے جس پر بہت کم سفر کیا گیا ہے اور آپ یہ کہہ دیں کہ doubt کا جو expression ہے اور شک کا جو expression ہے وہ اس پوائنٹ کے اندر سے گزرتا ہے پہلی لائن سے لے کر آخری لائن تک the expression of uncertainty about choices and our natural tendency to surmise about the consequences we may have to face marks the center point of the poem تو expression of uncertainty ہے آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا جو بیان ہے یہ شک کا بیان ہے تیسز کے حوالے سے اور ہماری جو قدرتی طور پر جہاں نے یہ فرض کرنے میں کہ کس قسم کے ریزلٹس ہو سکتے ہیں جن کو ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ جو ہے یہ central point بناتا ہے بہرحال what stays in mind of the people is the philosophy of the life and the dilemma of making choices لوگوں کی ذہنوں میں جو چیز رہ جاتی ہے وہ life کی philosophy ہے اور جو پریشانی choices کے حوالے سے وہ رہ جاتی this point seems to be from rural setting ایک دہی آپ سیٹنگ سے لی گئی ہے یہ پائم ٹھیک ہے لگتا ہے کہ یہ دہی سیٹنگ سے لی گئی it has philosophical and social theme اس کے اندر philosophical بھی theme ہے اور social بھی theme philosophy بھی ہے اور social بھی ہے I like this point very much because it teaches us the importance of decision making at some critical juncture of life مجھے یہ point میں سوچے سے پسند رہا ہے کیونکہ یہ جسین میکنگ کی جو importance ہے اس کے حوالے سے بتاتی ہے کسی زندگی کے نازک موڈ پر جب جسین میکنگ کرنی پڑتی ہے اس کی importance کے بارے مدداتی ہے this point is also rich in figurative language اور پھر یہ ہماری جو آپ یہ کہہ دیں کہ figurative language اس سے بھرپور ہے بڑی رچ قسم کی figurative language اس پوائنٹ میں استعمال کی گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہ the imagery he has used is very beautiful جو imagery اس نے استعمال کی ہے بڑی خوبصورت ہے بہت اچھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم exercise کی طرف آ جاتے ہیں اس نے کہا جی یہ سارا اس کو read out کریں گے تو پتہ یہ کہتا جی ان ورڈ سے فیل کریں جی سارے کے سارے جو ہے ٹھیک ہے find the meaning of the following internet related words in the dictionary identify their ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے گا number one میں fraudulent آتا ہے number two میں anti-spam آتا ہے number three میں messages آتا ہے number four میں username آتا ہے number five میں board آتا ہے number six میں virus آتا ہے اب یہ کہتا ہے جی کہ punctuation marks لگا ہے number one پہ ڈیش ٹھیک ہے پھر اس کے بعد semi-colon آجائے گا number two پہ number three پہ question mark آجائے گا پھر آجائی جی next میں mother head اچھا یہاں پہ hospital colon آجائے گا number five پہ question mark آجائے گا number six پہ یہاں پہ semicolon آجائے گا number seven پہ جی یہاں پہ iphone آجائے گا number eight پہ یہاں پہ اس کو وال کو inverter کا عمل میں کر دیں گے number girls کے بعد girl کے بعد apostrophe s آجائے گا ٹھیک ہے number ten میں آجائے گا murphes past of years y کے بعد past of years آجائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس کو inverter کامل میں کر دیں گے anything اور go inverter کامل میں کر دیں گے anything سے لے کر go تک سارا کے سارا inverter کامل میں کر دیں گے پھر وہی کہتا ہے semi-colon colons dashes جی وہ اپناڑیں گا جتنی بھی چیزیں یہ quotation marks italics in اور parentheses جو بھی ہے وہ مناسب لگتا ہے انسان ڈنز میں لگائیں اس میں number one پہ آجائے گا جی آ inverted اس میں bracket میں کر دیں گے brar سے لے کے افتخاب تک ٹھیک ہے number two پہ جی آپ یہاں پہ یہ کہہ دیں کہ اس کو ہم یہاں پہ کالل لگا دیں گے ٹھیک ہے ائر لفٹ کے بعد ٹھیک ہے اور number three پہ اس کو سارے کے سارے کو کر دیں گے دیر سے لے کر کالکولیشن تک number four پہ جی core cars will hyphen لگ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کوٹ کے بعد hyphen لگ جائے گا ٹھیک ہے number five پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہاں پہ یہ اس کو ہمارے پاس آجاتا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سارے کے سارے کو سارے کے سارے کے سارے کے سارے سے number six پہ yes کو ino decomals میں کر دیں گے i am sad اس کے بعد کاما ہے پھر ino decomals میں i ll b home by ten تک ino decomals میں کر دیں گے number seven پہ ہم کر دیں گے دو کے بعد ڈیش یا ہائفن لگا دیں گے نمبر ایٹ پہ ہم ایسے کریں گے جہاں پہ کارل لگا دیں گے پھر اس کو آ سے لے کے ہم سلپ تک کمورٹر کامل میں کر دیں گے نمبر نائن پہ جی میرے خیال ہے کوئی پنکٹوشن مارکس جہاں پہ کارل کے بعد کارل لگا دیں گے نمبر ٹین پہ جو ہے ایٹ کے بعد کارل لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد سیمی کارل لگا دیں گے کے باتے ہمی کارل لگا دیں گے پھر ہسمنڈ کے بعد سیمی کارل لگا گا نمبر الیون پہ جی یہاں پہ SeconLine میں ایک cop Hilux ہی جو گا پھر اس کو نوٹی کامل سے شروع کر دیں گے اس سے پہلے نوٹی کامل پھر یہ کہاں تک جائے گے یہ یہ نوٹی کامل یہاں پہ nuit کامل اور Phranya Comment Why Not Me اس کے بعد انوٹی کامل آ جا گا نمبر ٹویل پہ جی tem experiment ساتے بھی کامل میں کر دیں گے سیٹ کے بعد کامل اور no i don't know یہ بھی نوٹک آماز میں کلتے ہیں تھرٹی نمبر پہ جی آگے چلتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے تھوڑا سا اچھا جی پورٹی نمبر پہ یہاں پہ نائن کے بعد کارن لگ جائے گا ٹھیک ہے جی ٹین کے بعد کارن لگ جائے گا ہی ایوری کاماً لگ جائیں گے تھوڑ کے بعد کاما اور پھر انکیام کاما سکتے ہیں ایشیہ کے بعد کاما سکتے ہیں انکیام پہ انکیام پہ انکیام پہ سکسٹین پیجئے بیسپال شو سے پہلے انکیام لگ جائے گے بورڈ کے بعد ختم کر دیں گے سیونٹین نمبر پہ ہائیو کے بعد ہائیفن لگ جائے گے اور ٹیک ہے ایٹین نمبر پہ دہ نیو پیج فرپوک دہ سے پہلے انویٹ کامل شروع کریں گے اور پھر سنگن تک انویٹ کامل چلیں گے اور پھر نائنٹین نمبر پہ ہو ایور سے پہلے انویٹ کامل شروع کریں گے اور ورک تک انویٹ کامل چلے گا نمبر ٹوئنٹی پہ داروینز یہ اس کو بریکٹ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کا ٹوئنٹی ون نمبر یونٹ ٹھیک ہے